جس میں خود کوئی قابلیت نہیں ہوتی وہ کسی کو کوپی کر کے خود کو قابل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں جو بھی عوام میں مقبول ہونا چاہتا ہے وہ عمران خان کو کوپی کرنا شروع کر دیتا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ خان کو کوپی کرنے کے ساتھ ساتھ خان کے خلاف اقواس کر کے بھی مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے مریم نانی جو ہمیشہ سے عمران خان کو کوپی کر کے مشہور ہونے کی کوشش کرتی ہے آج ایک بر پھر خان کو کاپی کرنے کے چکر میں ظلیل ہو گئی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائن کی عمران خان بننے کی ناکام کوشش جاری ہے شریف خاندان ہمیشہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عمران خان کرتا ہے جلسے میں مریم نواز عمران خان کی طرح ایک بچی کو آٹوگراف دے کر ڈرامے بازی کاری تھی لیکن بچی کا انداز دے کر سا پتا چل رہا ہے کہ اسے مریم نانی میں کوئی انٹرنس نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ مریم نانی لیڈر نہیں ایک چوڑنی ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے انمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مریم نواز نے عمران خان کی چاہ میں بہت خون جلایا ہے لیکن کسک ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی خان کی اداوں کو کاپی کرتی ہے کلر سیلیکشن کو میچ کرنے کی کوشش کرتی ہے کئی دفعہ اس چکر میں بری طرح ٹرول ہوئی لیکن کیڑا چاہ نہیں لینے دیتا آج پھر نانی خان کی کاپی کرتے ہوئے یہ بھول گئی ہے کہا راجہ بوجھ کہا گنگوہ تیلی یہ پہلی بار نہیں ہے نانی ہر وہ کام کرتی ہے جو خان کرتا ہے عمران خان نے یوٹیوب چینل بنایا اور عوام سے درخواست کی اس کو سبسکرائب کریں دوسرے دن مریم نواز نے عمران خان کی کوپی کر کے یوٹیوب چینل بنا لئے اور عوام سے التجاہ کی میرا چینل لائک کریں تین دن بعد عمران خان کے تین ملین فالورز تھے جو آج تک کی یوٹیوب کی تاریخ کا ریکارڈ تھا تین دن میں تین ملین فالورز اور مریم نواز کے تین دن بعد پندرہ سو فالورز تھے آج تک تو نانی کا ہر حد کندہ ناکام ہی گیا ہے عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر پروفائل پچر پر پیٹ گئی کا جنڈا لگانے کی مہم کا آغاز کیا گیا تو ایک دن میں تین کروڑ لوگوں نے اپنی پروفائل پر پیٹ گئی کا جنڈا لگا کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان شریف میں عمران خان کی مسلسل افطار کی ویڈیو زانے کے بعد مریم نواز کی بھی افطاری کی تیاری کی ویڈیو جاری کر دی تھی ایسا کن دماغ ہے اس عورت کا جو خان کو کٹا دیکھتی وہی کاپی کر لیتی ہے خان کو اپنے کارکنوں کے ساتھ افطاری کٹا دے کر نانی نے کنیزوں کے ساتھ ہی ویڈیو بنا لی شریف فیملی جس طرح عمران کے سٹائل کو کاپی کرتی ہے این ممکن ہے کہ مریم اور نوازی بھی اپنے ٹوٹوں پر مشتمل کوئی گریلو ویڈیوز لی کروا دیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ جالی ٹوٹوں پر مشتمل ویڈیوز سے صرف عمران خان کو ہی فرق نہیں پڑتا یا کسی اور کو بھی فرق نہیں پڑتا نانی کی سیاست کا دار و مدار خان کی نقل کرنے پر ہی ہے 21 اکتوبر کو بھی مریم نواز کی وجہ سے میاں صاحب کی فلم بوکس آفیس پڑھنا کام ہوگی تھی مریم نواز نے جلسے کے انتظامات اور میاں صاحب کی تقدیر کو عمران ٹچ دینے کی کوشش کی مگر وہ سب کچھ نہ ہو سکا ایک جگہ مومبائل کی لائٹ اون کرنے کا کہا گیا پتہ لگا سامنے بیٹھے تو سب مزدور تھے اور ان کے پاس تو انڈروائیڈ مومبائل تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے مومبائل لائٹس ہونا ہو سکیں اور مریم نواز کو شرمندہ ہونا پڑا یہ الگ بات ہے کہ نانی انتہا کی بے شرم واقع ہوئی ہے ہم عمران خان کو نجات دہندہ تو نہیں سمجھتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ خان کا راستہ درست ہے عمران خان جب ایک ڈائری لے کر وزیراعظم ہاؤس سے نکلا تو اسے یقین تھا کہ اس کی 26 سالہ جدوجہد ناکامی سے دوچار ہوچکی ہے لیکن اسے یہ علم نہیں تھا پورے مل سے پاکستانی عوام نکل کر اسے کھڑا کر دے گی پھر کیا ہوا عمران خان نے گھر سے بیٹھ کر تقریر کی تو تمام ازلامے لوگوں نے اس تقریر کو بڑی بڑی سکرین پر اسی طرح سنا جیسے کسی جلسے میں سنتے ہیں اس لیے مریم نواز چاہ کر بھی عمران کی نکل میں کامیاب نہیں ہو سکے گی یہ موٹر سائیکل اور جنت کے ٹکٹ کا لالچ ایک آج جلسے میں چل جاتا ہے جب تیس دنوں میں تیس جلسے کرنے ہوں گے تو یہ سب کچھ نہیں چلے گا اس کے لیے آپ کی کوئی منصوبہ بندی نہیں چلے گی اس کے لیے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا پڑتی ہے نوازشب کا جلسہ کوئی انقلاب برپا کر دے گا ایسا تو بالکل نہیں ہوا اور یہ بات کمپنی بھی سمجھ چکی ہے جس گوڑے کو ہم تیار کرے ہیں وہ جواب دے چکا ہے اب بات ہوگی حقیقی لیول پلینگ فیلڈ کی اور اب کچھ ایسے کھلاڑی میدان میں اتریں گے جو کمپنی کی ساگھ کو بچانے کے لیے سب کو ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ جس دلدل میں کمپنی کو دکھیلا گیا اس سے وہ نکل سکے کیا کمپنی اس دلدل سے نکل سکے گی یہ میں نہیں جانتی لیکن یہ ضرور جانتی ہوں عوام عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے میاں صاحب کی 1990 موڈل گھاڑی 2023 میں کامیابی سے لانچ نہیں ہو سکی اور یہ فلم بوکس آفیس پڑھنا کامی سے دوچار ہوگی ہے آج پھر ایک بار نانی کا شو فلاپ ہو چکا ہے نانی آج اکارا میں جھوڑ کا پلندہ لے کر پہنچی ہوئی تھی لیکن بات یہ ہے کہ اب عوام کو ان کے جھوڑ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اسی لیے جلسے میں بس چند ایک لوگی نظر آ رہے تھے دو چار پٹواریوں کو دے کر میں کہنا چاہوں گی جلسہ تو وڑ گیا ان بے وکوفوں کو سمجھ نہیں آتی کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے چورستے سے اقتدار میں آ کر اب عوام کی حمایت کبھی حاصل نہیں کر سکتے زلط تمہارا مقدر ہے نون لگ اپنے تابوت میں آخری کل ٹھوکری ہے مریم نواز پہلی لیڈر ہے جو عمر کے کمپلیکس میں مبدلہ ہے یہ بار بار کہتی ہے کہ میں عمران کی بیٹی کی عمر کی ہوں اس سے زیادہ ذہنی مرض اور کیا ہوگا عمران خان اور نوازشپ کی ایک عمر ہے آپ پنجاب میں عمران خان پنجاب میں آپ کے کارکن پنجاب میں کیا کسی کو آپ لوگوں کی عمر پتا نہیں ہوگی ایک اخبار کے مطابق جہاں مریم کی بیٹی نے دو ہزار بارہ میں گریجویشن کیا تھا اس وقت بیٹی کی عمر اٹھائی سال تھی محترمہ بے نظر بٹوں سے سیاسی طور پر لاگ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ان کی شخصیت میں گریج تھا سیاست میں ان کے باپ کی عمر کے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنا باپ نہیں بنایا زیادہ سی زیادہ بھائی کہہ دیتی تھی وہ بھی جب کسی سے ذاتی طور پر ملتی تھی ورنہ ان کے کتنے ہی انٹرویوز پریس کانفرنس دیکھ لے اس میں اس قسم کی گٹیا باتیں سننے کو نہیں ملیں گی جبکہ مریم نواز کی ساری زندگی ڈیزائنرز کپڑوں میک اپ اور سرجری کی محبت میں ہی گزر گئی ہے مجھے تو مریم نواز کو لیڈر سمجھنے والوں پر ترس آتا ہے بیچاری 21 صدی میں بھی جہالت میں ڈوبیوں میں ہیں یہ دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائیں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج اکارہ میں مریم نانی کہہ رہی تھی نواز شیف پر ظلم کرنے والا ہر شخص اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ خان کی گرفتاری اور نواز شیف اور مریم کی گرفتاری اس میں فرق کیا ہے نواز شیف نے ملک کو لوٹا اور کرپشن کیس کی وجہ سے گرفتار ہوا تھا نواز شیف مریم کے ساتھ گرفتاری دینے آیا تو کمپری کے ساتھ ڈیل کر کے آیا اور جیل میں وی آئی پی سہولیات بھی لیتا رہا اور پھر ڈیل کر کے ہی ملک سے باہر باگ گیا اور ڈیل کر کے ہی ملک میں حکومت میں آیا اور پھر ڈیل کر کے ہی پاکستان واپس آ گیا اور عمران خان جس نے نہ تو کوئی کرپشن کی نہ کوئی کرپشن کا کیس نکلا جبکہ صرف اسے اس لیے گرفتار کر کے قتل کرنا مقصد ہے کیونکہ وہ عوام کے حق کی بات کرتا ہے عمران خان کو نہ تو وی آئی پی جیل ملی نہ ہی عدالتوں سے انساء ملے گا اور نہ ہی وہ کمپنی سے ڈیل کرے گا ان بے وکوف لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ خان اپنے لیے نہیں آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور ٹکر دے رہا ہے اگر آج اس کی قدر نہیں کرو گے کل کو تمہاری نسلیں بھی پچتائیں گی آج چاہے جو مرضی کہلو اس سے پہلے بٹو نے عوام کے لیے آواز اٹھائی اسے مار دیا گیا اور اب عمران خان کو مارنے کی تیاری ہے جسے آج عوام نے ناکام بنایا اگر آج عمران خان عوام کے ساتھ عوام کی بات نہیں کرے گا عوام کے حق کی بات نہیں کرے گا تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی غلام بھی رہیں گی باقی سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے مریم نواز جیسی جالسازی کی ملکہ کو ہم پر مسلط کرنے کی تیاری کی جاری ہے رہام خان، حاجرہ خان، گلالائی اور مریم نواز جیسی عورتوں کی مثال اس مچھلی کسی ہے جو سارے سمندر کو گندہ کر دیتی ہیں عورت جتنی اگاہ ہوتی ہے اپنی عزت کے لیے حد سے زیادہ حساس ہوتی ہے یہ کیسی عورتیں ہیں جنہیں اپنی تقریم کا اندازہ ہی نہیں ہے جہاز اڑانے سے لے کر کھیتوں میں کام کرنے تا کورت ہر شعبے میں موجود ہے خود عورت سے زیادہ کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ اس کو اپنی عزت کیسے کروانی ہے پھر یہ کیسی عورتیں ہیں نام شہرت اور توجہ حاصل کرنا اہم نہیں اہم یہ ہے کہ توجہ اور شہرت آپ نے حاصل کیسے کی کسی پر الزام تراشی کر کے غلیز اور گٹیا باتیں کر کے اگر یہ سب موضوع گفتگو بنتی ہیں تو ان سے لاکھ درجے بہتر وہ گمنام عورتیں ہیں جو شہرت اور نام تو نہیں حاصل کر سکیں لیکن ایک مکمل اور بمقصد زندگی گزاری ہیں مریم نواز جیسی عورتیں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہیں جو عوام کو انہی کی لوٹی ہوئی دولت سے خرید کر اقتدار پر مسلط ہونا چاہتی ہے خبر ہے کہ مریم نواز اکارا کے دیہاتی علاقوں میں دو کلو گی چینی پانچ کلو آٹا دے رہی ہے عوام سے ہزاری شہر کے جو ملتا ہے لے لو ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ سارا پیسہ عوام کا ہی ہے آٹھ فروری کو ووٹ عمران خان کو ہی دینا ہے نانی یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس سکل کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی ہر بات عمران خان کے نام سے شروع ہوتی ہے اور خان کے نام پر ہی ختم ہو جاتی ہے آج مریم نواز اکارا میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماری تھی کہ میرے بھائیو بزرگو عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان تم تم تمہارا 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 عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان ووٹ نواز شیف کو دیں شکریہ ہم اس نانی کو کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا مرضی پٹ سیاہ پاڈ ڈال لو آخر میں بگوڑے کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچے گا اور وہ آپشن ہے فرار ہونا نو فروری کا دن بگوڑے کے فرار ہونے کا دن ہوگا تب تک ان کی اچھل کود اسی طرح جاری رہے گی اس لیے نو فروری تک آپ ان کے ڈراموں سے لطف اندوز ہوتے رہیں تھانکس فار وائچنگ اللہ حافظ